حکومت گجراوالا کا جلسہ ناکام بنانے کے لیے سرگرم مریم نواز کو روکنے کے لیے جاتی عمرہ سیل کرنے کا فیصلہ اڈا پلوٹ اور ہلوکی میں کنٹینرز لگ گئے سرگرم کارکنوں کی گرفتاریوں کا بھی حکم ریلی کی شکل میں لاہور سے باہر جانے پر پابندی ہوگی ٹرانسپورٹرز کو بھی بسیں اپوزیشن جماعتوں کو دینے سے روک دیا گیا گجراوالا کے بعد لاہور میں بھی بینرز اتار لیے گئے حافظ آباد میں لیگی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف کرونا ایسو فیس کے خلاف ورزی کے مقدمات درج جلسہ تو ہوگا ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا گجراوالا جلسے میں دن رہ گئے صرف دو اپوزیشن جماعتوں کا تیاریوں کو فانل ٹچ فضل رحمان اور مریم نواز لاہور بلاول بھٹو زرداری نالا موسیٰ سے ریلی کی شکل میں گجراوالا پہنچیں گے جگہ جگہ پرتپاک استقبال کی تیاریاں مکمل اپوزیشن کو جلسے کے لیے حکومتی اجازت کا انتظار گجراوالا میں بکلا نے جبتی کمیشنر آفس کا گھراؤ کر لیا حکومت مخالف نارے موسیقی یہ جلسے ہریں گے نہاں شکلہ کیونک وہ حکومت کا کام ہے کہ وہ law and order کو ملوئے ہیں اور اپوزیشن کا law and order خراب کرنے کا کوئی اجیندا ہے نائدادہ ہے جو گورممنٹ اس وقت کر رہی ہے ڈرمیٹنگ کو رہے ہیں لوگوں کو پکڑتے ہیں چھوڑتے ہیں پکڑتے ہیں چھوڑتے ہیں چھوڑتے ہیں پہنل کو پاڑتے ہیں یہ آتھکنتے جو ہیں اس ڈرمے ہی ہیں ان کا تو فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو حکومت بھی یہ کرتی ہے اس کے لیے یہ باعثی شرمندہی بلتی ہے چاہے ہم نے تو ان کو بالکل بھی نہیں کہا کہ آپ ہم پر کیس ختم کریں یہ جو بغاوت کے مقدمے ہیں یہ بغاوت کے تمغے ہیں جلسہ روکے گا ناکافلے امن و امان برقرار رکھنا حکومت کا کام ہے بینز اتارنے اور پکٹ دھکٹ سے حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا خواجہ ساد رفیق لاہور میں میڈیا سے گفتگو بولے اس وقت ملک میں نام کا سیاسی دور ہے بغاوت کے مقدمے ہمارے لیے تمغے ہیں حکومت کو مقدمات واپس لینے کا نہیں کہا ترجمان بلاول بھٹو سینیٹر مصطفی نواز خوکر کہتے ہیں سیلیکٹڈ وزیر آزم آپوزیشن کے پہلے جلسے سے پہلے ہی گھبر آ گئے پنجاب کی ناکہ بندی اور مقدمات شرم ناکمل آمیرانہ اقدامات برداشت نہیں کریں گے نفیصہ شابولی امران خان ٹائگر فورس کے ڈان بن گئے کل ٹائگر فورس کے نوجوان طالبان بن سکتے ہیں خانہ جنگی ہو سکتی ہے نیپ سے اب کوئی نہیں جرتا یہ تو پہلا جلسہ ہے پہلے جلسے کی تیاریاں ہیں اور ابھی سے ہی ان کے جو ہتکنڈے ہیں ان سے نظر آ رہا ہے وہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں آپ نے ایک ایسا فورس کریئٹ کیا ہے جو کل اس ملک میں طالبان بن سکتے ہیں اور خانہ جنگی کرا سکتے ہیں آپ آج ٹائگر فورس کے ڈان بن چکے ہیں اس نیپ سے اب کوئی نہیں جرتا اپوزیشن تحریک سے کیسے نمٹیں حکومتی ایوانوں میں صلاح مشورے وزیر اعظم امران خان نے آج پارٹی رہنماؤں اتحادیوں اور ترجمانوں کا اجلاس ملا لیا پی بلس پارٹی کے کراچی میں جلسے کی تیاریاں تیز جلسہ گاہ میں سٹیج کی تیاریاں کرسیاں اور لائٹنگ لگانے کا کام جاری صوبائی وزیر سید غنی کا جلسہ گاہ کا دورہ پی ڈی ایم کے جلسوں کا جواب تحریک انصاف سندھ بھر میں سرگرم ہو گئی کراچی کے چھے اجلا میں جلسوں کا پروغیم پہلا جلسہ پچیس اکتوبر دوسرا یکم نومبر کو ہوگا وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ کی نیفتر آجی میں پیشے انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ میں غیقانونی بھرتیوں کے کیس میں سوالات کے جوابات دیئے کہتے ہیں بھرتیوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں دی چاک پھر بن گیا دھرنوں کا مرکز لیڈی ہیلتھ ورکرز کا اتجاز مظاہرین کا خون گرمانے کے لیے ترانوں کی گونچ پارلیمنٹ جانے والے راستے سیل کر دیئے گئے ینگ ڈاکٹرز، ایسوسییشن اور پینشنرز بھی ڈی چاک میں ریلی نکالنے کو تیار لیبر، یونین ورکرز بھی سرافہ اتجاز جی الیون چاک میں پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں پتھراؤں سے ایسے چوک گولڈڑا اور متعدد اہلکار زخمی ہو گئے لاہور ہائی کورٹ آبت ملی کی گرفتاری پر اینام مقرر کرنے پر برحب چیف جسٹس نے ریمارک سیئے کیا پولیس کا کام ملزموں کو گرفتار کرنا نہیں اینام کیسے مقرر کیا گیا پولیس سے چوک، داکھوں اور اشتہاری تو پکڑے نہیں جاتے یہاں پولیس سٹیٹ بنی ہوئی ہے پولیس نے اندھیر نگری شروع کر رکھی ہے زمینوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں جنات اسلامی کا یوم یکجیتی کراسی کراسی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹا میں ریلیاں نکالی جائیں گی باجوڑ میں بوجب پر افغان علاقے سے دہشت گردوں کی فائرنگ حوالدار تنبیر شہید ایک جوان زخمی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاک فوج کی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا سن کے اسپتالوں میں دوسرے روز بھی ملازمین کی ہرتال، کراچی، سکھر، تھٹا، ہیڈراباد سمیت تمام شہروں میں آپیٹیز بر مریض علاج کے لیے رول گئے نرسنگ اسوسییشن کا دو روز بعد کراچی پریس کلپ کے باہر دھرنے کا علاج پنجاب حکومت مہنگائی کے خاتمے کے لیے متحرک وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار نے اہم اقدامات کی منظوری دے دی فلور ملوں کو گندم کی سپلائے بڑھانے کا فیصلہ قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے کمیٹیاں بنای جائیں گی ٹائگر فورس مہنگائی کے خلاف براہ راست ایکشن نہیں لے سکے گی کراچی میں دودھ مافیا کی منمانیاں ایک سو بیس روپے فیلیچر فروغ سرکاری قیمت چورانوے روپے دہی دو سو روپے کلو ملنے لگی کمیشنہ کراچی سرکاری ریٹ پر حمل درامت کرانے میں ناکا راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ عملے کا شہری پر تشدد ٹوانٹی فور نیوز پر خبر چلنے کے بعد وزیر آزم شکایت سیل نے نوٹس لے لیا تشدد کرنے والے اہلکاروں کی تفصیلات طلب کراچی میں تیسرے روز بھی ہیٹ ویو اتوار تک موسم شدید گرم رہے گا پنجاب، سن، بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم خوش خیبر پختونخواہ کشمیر اور گلگلد بلتستان میں کہیں کہیں رمز جم کی توقع موسیقی روال ملٹری اکیٹمی لندن میں آدمی ملٹری رویل مقابلہ پاک فورج کی ٹیم کے نام پاک آدمی نے مستلسل تیسرے بار ٹائٹل جیتا دی جی آئی ایس پیار کے مطابق ملٹری اکیٹمی کاکون نے پاک فورج کی نمائندگی کی موسیقی موسیقی موسیقی